اسلام علیکم دوستو میں ہوں موسین اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل موسین یوڈیوب چینل ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک نیٹ وک مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ سوال و جواب جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے یا جو آپ لوگوں نے کومنٹس کیے پچھلی چند ویڈیوز پہ تو میں آج ان کے جوابات آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ نہ صرف جوابات دینے جا رہا ہوں بلکہ آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا کہ نیٹ وک مارکیٹنگ ان پاکستان کیا ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے اور اس میں کیسے لوگ ہیں اور اس میں کون لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اور کون لوگ اس میں ناکام ہو سکتے ہیں ان ساری باتوں کا خلاصہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلی بات کہ میرے ایک بھائی نے مجھے بولا کہ آپ نیٹ وک مارکیٹنگ کے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ میں اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چینل آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ میرا چینل نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا چینل ہے اور یہ چینل آپ کو اگر حقیقت سے آگاہ نہ کریں تو پھر اس چینل کے بنانے کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوگا ہاں مجھے ویوز ملیں گے مجھے سبسکرائبرز ملیں گے مگر میں جو چاہتا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچے میں آپ کی آواز بن کے آپ کو بتاؤں کہ اس وقت نیٹ وک مارکیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا یہ میرا فرض ہے اور آپ لوگوں کا حق بھی ہے کہ آپ اگر اس چینل کو دیکھتے ہیں تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں میں آپ کو تصویر کے دونوں رخ بتاؤں پھر اسی طرح ایک بھائی نے اور پوچھا کہ آپ یعنی کہ میں اگر نیٹ وک مارکیٹنگ میں فیل ہو گیا ہوں تو پھر آپ لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں اس میں آپ کی غلطی ہے لوگوں کی کیا غلطی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا یہ میرا فرض ہے کہ جو فیلیرز میں نے دیکھے وہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی فیلیرز ایسے نہ دیکھے اگر میرے فیلیرز سٹوری سے کوئی بندہ سیکھ جاتا ہے تو یہ میرے لیے بلکل ایسے ہی ہو گا کہ میں نے ایک شامہ تو روشن کر دینا یعنی کہ میں جس طریقے سے نیٹ وک مارکیٹنگ سے گزرا شاید آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو شاید آپ لوگوں کے لیے اتنی آسان ہو کہ میں شاید خود کو اس میں زیادہ اُلجھا رہا ہوں مگر میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی لائف کے قیمتی دو سے تین سال اس انڈسٹری میں سرف کیے اور خود کا ٹائم خراب کیا نوڈوڈ میں نے اس سے بہت سیکھا اتنا سیکھا شاید میں کسی اور فیلڈ میں ہوتا تو نہ سیکھ پاتا مگر میں نے صرف سیکھا بزنس نہیں کیا آپ لوگ بزنس سکھاتے ہیں آپ لوگ سکل سکھاتے ہیں آپ لوگ جو بھی سکھاتے ہیں وہ صرف اور صرف خود اپنے لیے ہوتا ہے میں نیٹ وک مارکیٹنگ میں کبھی فیل نہیں ہوا ہاں میری ٹیم فیل ہوئی جس کا صلح مجھے بھی ملا اور میری ٹیم کو بھی ملا مگر اگر کوئی میرے فیل ہونے کی وجہ سے کسی کو کوئی سبق ملتا ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہوگی کہ کوئی میری لائف سے سیکھے اور اس کو اپنی لائف پر امپلیمنٹ کرے اور پھر دنیا کو بتائے کہ واقعی ہی میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کیونکہ میں نے خود پر سارا کچھ بیٹا ہوا ہے میں اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں بہت سارے لوگوں کو یہ بات کروی بھی لگے گی تو میں اڈوانس میں معذرت کر لیتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات اچھی بھی لگے گی کہ انسان کو ہمیشہ صاف گو ہونا چاہیے اور شاید نیکٹ وقت مرکیٹنگ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور موجود ہے ہاں کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے کو جتوائیں گے تو آپ جت جائیں گے آپ دوسرے کو کامیاب کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے آپ کسی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کو ناکام کر دیتا ہے نہ صرف وہ آپ کو ناکام کر دیتا ہے بلکہ خود بھی ناکام ہو جاتا ہے اور آپ کی سیلیکشن ہی غلط ہو جاتی ہے آپ کا بیلنس ہی بگڑی آتا ہے ایسی سیچویشن میں آپ کچھ نہیں کر پاتے اتنی سارے سکلز سیکھنے کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر پاتے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک اچھا اور بہتر اور پائیدار ٹریڈیشنل بزنس کیا جائے یہ عام سا کاروبار کیا جائے جس میں اتنی منتوں کی اور سر کھپانے کی ضرورت نہ پڑے پھر ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ بھائی جان آپ اپنے اندر سکلز پیدا کریں آپ ضرور کامیاب ہوں گے آفرین ہے بھائی نیٹ وک مارکیٹنگ میں سکلز کمیونکیشنز کی ہوتے ہیں چیز کو بیچنا سکل ہے اگر آپ چیز کو بیچ ہی نہیں رہے آپ کے اپ لائن میں آپ کی ڈاؤن لائن میں آپ کی سائی لائن پہ لیفٹ رائیڈ جدھر بھی بزنس پلان بیچا جا رہا ہے تو ایسی سیٹویشن میں آپ کیا بیچیں گے کیا آپ بیچتے بیچتے ہو کامیاب ہو جائیں گے کیا آپ ٹرینڈ سیٹ کر پائیں گے جو پہلے سے ٹرینڈ چلتا رہا ہے اگر آپ کر پائیں گے تو پھر کیا فائنینشلی آپ کو آپ کی جیب اجازت دے گی اور ایک مجھے سمپل سی بات سمجھا دو کہ نیٹورک مرکیٹنگ سٹارٹ کرتا ہوئے چار سے پانچ سال میں آپ کروڑ پتی بن جاتے ہیں یہ بات کیا سچ ہے یا جھوٹ ہے بلکل یہ بات سچ ہے مگر وہ نیٹورکر ہی کیوں بنتے ہیں کروڑ پتی جو فٹ سے کمپنی چینج کرتے ہیں فٹ سے اپنا پروجیکٹ چینج کرتے ہیں اور نئے پروجیکٹ کو لانچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انڈویجویل جو ان کے خلاف بولتے نہیں ہیں اور وہ لوگ اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں اور ایک سے بڑھ کے ایک ایک سے بڑھ کے ایک next to next company وہ جوائن کرتے جاتے ہیں اور famous ہوتے جاتے ہیں اور پیسہ بناتے جاتے ہیں اور جو ان کی down lines میں ہوتے ہیں وہ liabilities جھیلتے جاتے ہیں وہ liabilities ان کو یعنی کہ قبر تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور دست تک بھی انہی کے دروازوں پہ ہوتی ہے وہ جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ بزنس کر جاتے ہیں کیا ایسا بزنس نیٹورک پارکیڈنگ دنیا میں ہو رہا ہے جس بزنس کے پیچھے آپ پڑے ہیں ایک اور بات جو میں آپ کو غور سے سمجھا دوں کہ ایسی سی پی سے سارے کرتے ہیں ریجسٹرڈ ہیں ہم بھی ریجسٹرڈ ہیں ایسی سی پی سے اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے ہر ایدارہ ریجسٹرڈ ہے ریجسٹریشن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ایدارہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ ایدارہ صحیح جگہ پہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ ایدارہ صحیح پرڈکٹ پہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا انہوں نے تو آپ کو صرف ریجسٹریشن دینی ہوتی ہے ریجسٹریشن کیسے ملتی ہے وہ اب کسی بھی کام کو شو کر کے لے لیتے ہیں کئی ایسی کمپنیز ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کام کچھ اور شو کیا ریجسٹریشن کے وقت اور بعد میں وہ ٹرن اوٹ ہو گئی کسی اور کام میں اور نیٹ ورک مرکیٹنگ ان میں سٹارٹ ہو گئی تو اب کیا کہا جائے کہ وہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیٹ ورک مرکیٹنگ میں ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہیں چلی آپ ریجسٹرڈ بھی ہیں تو کیا ایسی سی پی سے آپ ہر منت کا لیسنس تو نہیں لیتے نا کہ آپ اپنی کارکردگی صحیح رکھیں یا مجھے آپ اتنا سمجھا دیں کہ آپ کی ڈاؤن لائن میں کوئی بندہ آئے اور وہ بندہ آ کے جوائن کرے آپ کے ساتھ جڑ جائے وہ کوشش کرے کوشش نہ ہو پھر اس کو سمجھ جائے کچھ ایسی سی دی سمجھ جائے یا کچھ ایسی سمجھ جائے کہ وہ بندہ بولے کہ یہ فراد ہے وہ جائے ایسی سی پی کے پاس تو کیا ایسی سی پی اس کو اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریکور کروا دے گی پھر ایک نیا فیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کمپنی جو ہے اس کا مالک کون ہے یہ کمپنی کہاں سے ہے یہ کمپنی کس نے ریجسٹرڈ کی ہمیں اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہوتا ہمیں اس سے لینا دینا ہوتا ہے اگر ہم پائے کے نیٹورکر ہیں ہمیں اس سے لینا دینا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کی پرڈکٹ کیا ہے صرف پرڈکٹ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فلاں پرڈکٹ ہے ہم اس کو بیچ ڈالیں گے ہم اس کو اتنا زیادہ سیل کر دیں گے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ پرڈکٹ کیا آپ کے معاشرے میں اگزسٹ کرتی ہے کیا ایسی پرڈکٹ آپ کے معاشرے میں ہونی چاہیے اس سے بہتری کتنی آئے گی اس سے نقصان کتنا ہوگا اور بہتری بھی جو آئے گی وہ کس صورت میں آئے گی فائنینشلی بہتری آئے گی یا کسی اور طرح کی بہتری ہوگی یا معاشرتی ہوگی یا معاشی بہتری ہوگی پرڈکٹ کو ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو عام روٹین میں بکے یا پھر چلیں یہ سارا کچھ صحیح ہے جیسا آپ نے کہا میں نے مان لیا کہ میں واقعی بندوں کو خراب کر رہا ہوں مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیوں اس طرح جوائن کرتے ہیں آپ لوگوں کو کیوں ایسے جوائن کرتے ہیں کہ ان کو بھولایا کسی اور غرض سے جاتا ہے وہ گھر پہ بتا کے آتا ہے کہ میں ایک نوکری کر رہا ہوں یا مجھے ایک نوکری کی آفر ہوئی ہے دعا کریں مجھے نوکری مل جائے وہاں پہ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اتنے پیسے دو آپ کو کام کی ابھی سمجھ نہیں ہے کام کی سمجھ آ جائے گی آپ فیلحال یہ شاپنگ تو کرو یا فیلحال اتنی انویسمنٹ تو کرو وہ گھر سے پھر بولتا ہے گھر والے تو کہتے ہیں کہ یہ کس کام ہے سیکیورٹی ہے سیکیورٹی کے بنا پہ لوگ پیسے دے دیتے ہیں پیسے دینے کے بعد جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ سین ہے اور اس سین کے بعد پھر آپ صرف پرڈکٹ ایک دفعہ بیچ دیتے ہیں یا آپ کمپنی کا پیکج ایک دفعہ بیچ دیتے ہیں یقین کیجئے ایسے لوگوں کی ٹیم میں کبھی بھی ڈبلیکیشن نہیں ہوتی میں معذرت خواہوں کہ میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں وہ آپ کو بھری لگ رہی ہیں مگر مجھے حقیقت بیان کرنی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک سال میں دو سال میں تین سال میں انسان کو زیرو ہوتا ہے زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہے بلکل ٹھیک ہے صرف یہ کچھ ہی لوگ بن پاتے ہیں باقی جو لوگ اس میں وہ کہتے ہیں جڑے رو جڑے رو جڑے رو چلتے رو چلتے رہنا ہی زندگی ہے رکنا بھی کیا زندگی ہے رکنا تو موت ہے لیکن وہ چلتے رہنا یا اس کمپنی کے ساتھ جڑے رہنے کے باوجود بھی دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کماتے ہیں تو پھر ایسی منتوں تلوں ہالا کام کیوں کرتے ہیں دس پندرہ ہزار تو وہ کہیں پہ بھی کم آ سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی اپنی بزنس کو اسٹیبل کر سکتے ہیں اسٹیبل کرنے کے بعد اس کو ڈبل کر سکتے ہیں ٹرپل کر سکتے ہیں سکلز آپ سیکھ سکتے ہیں آپ بزنس کے آپ بزنس میں آنے کے بعد سکلز کو سیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو نیٹ ورک مرکیٹنگ سے بہت ساری انفرمیشن مل چکی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اب کمپنی کسی بھی کوئی بھی کمپنی ہو جو نیٹ ورک مرکیٹنگ میں ہے اس کو جوائن کرنا یا نا جوائن کرنا آپ کی اپنی مرضی ہے میں ہمیشہ سپورٹ کے لیے تیار ہوں گا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی بھی دیگا